ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوک آج ہم بنانے والے ہیں چکن تو چکن بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ یہ ہیں یہاں میں نے پیاز ٹاماٹر ہر چیز ریڈی کر لی ہے پیاز میں نے دو لیے تھے ٹاماٹر میں نے تین لیے تھے اور انہیں نورمل سائزز میں کار لیے یہ لسن ادرکھری میں جو کا پیسٹ ہے ایک آلی میں چھے نمک خلدی اور چکن مسالہ تھا اور کڑا ہی مسالہ تھا ٹھیک ہے اور چار لاؤں اور یہاں پر جو ہے نا میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ اپنی چیزیں ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا میں پیاز ڈالوں گی ٹھیک ہے تو جو یہ میں ریسپی بنانے والی ہونا اگر آپ اسے فالو کریں گے نا تو آپ پچکن بہت ہی خوشبودار اور ذائکیدار اور گریوی والا بنے گا ایک کڑا ہی گوش اور یہ سب آپ بھول جائیں گے تو یہاں میں نے پیاز کو ڈال لیا ہے اور پیاز کو ہم نے جو ہے نا کرنا ہے گولڈن براؤن بہت زیادہ جلانا بھی نہیں ہے اور اسے کچھا بھی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے بہت اچھے سے براؤن کرنا ہے جب اگر ہم ملاتے رہیں گے تو پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے اب یہاں پر جو میں نے لانگ رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے پانچ سے چھے لانگ ہیں میں یہ ایڈ کرنے والی ہوں پیازوں کے ساتھ ہی اسے ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چکن کے اندر جو سمیل آتی ہے ٹھیک ہے اور وہ چلی جائے گی اس سے بلکل اور پورے چکن سے کور میں کی خوشبو آئے گی جبکہ ہم نے اس میں کور میں مسالہ ایڈ نہیں کیا صرف میں نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے کڑا ہی مسالہ ون ٹیبل سپون ڈالا ہے چکن مسالہ ہاف ٹیبل سپون حلدی اور نمک اپنی مرضی سے اور ہاف ٹیبل سپون کالے مرچ ٹھیک ہے یہاں میں نے چکن دودھا کے رکھ لیا تھا اور پیاز بلکل گولڈن بران ہو گئے تھے اور میں نے آئل سے نچوڑ کے نکال لی ٹھیک ہے گرینڈ مشین میں ڈال لی مکسر میں اب ہم ساتھ ہی ٹیماتر بھی ڈال لیں گے اور ہم اسے اچھے سے مکس گرینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے پانی بلکل ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے ایسے ہی پیسٹ بنا لیا پیسٹ آپ نے دیکھ لیا اب ہم اسی آئل میں ڈالنے والے ہیں لیسن ادرک سوکھا دنیا ٹھیک ہے سوکھا دنیا اور ہری مرچ کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لیسن ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہری مرچ تھی ساتھ میں ون ٹیبل سپون سوکھا دنیا آپ ہری مرچ دو یا تین بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے جیسے چاہیں تو یہاں پر میں نے اسے ہلکا سا ہلکا سا گولڈن برن کرنا ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک اور ایک بات بتاتی ہوں سیکرٹ ایک لسن ہوتا ہے دیسی اور ایک ہوتا ہے فارمی اب یہاں پر جو میں نے ایڈ کیا ہے یہ بات کچھ لوگوں کو پتا ہے اور کچھ کو نہیں یہاں پر جو میں نے لسن ایڈ کیا ہے وہ ہے فارمی کیونکہ میرے پاس فیلال دیسی اویلیبل نہیں ہے پہلی بات تو یہ دیسی لسن جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ جو ہینا اس طرح سے جھاگ نہیں بناتا اب یہ جو فارمی لسن ہے یہ ڈالتے جاؤ تو اوپر جھاگ سے آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ لسن میں ہے جو ہینا چیکیتے ہیں لسن میں فرق ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو تو میں نے ساتھ ہی چکن بھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا دو تین منٹ ڈکن دیا تھا تاکہ جو چکن کا پانی وانی تھا وہ خوش ہو جائے ٹھیک ہے ڈکن اٹھا کے میں نے سارے سپائسیس سارے مسالے ایڈ کر دی اب ہم نے جو ہینا ایک امپورٹڈ کام ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے سے بلکل اچھے سے براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن اور چکن کو نیچے سے لگنے نہیں دینا اور پانی بھی ایڈ نہیں کرنا پانی کے بغیر ہم نے اس کو براؤن کرنا ہے ریڈ میں ساتھ سا چمچ لاتی جاتی ہوں اور جو ہینا تھوڑا سا اتنا زیادہ چمچ بھی نہیں ماننا کہ چکن ٹوٹ پوٹ جائے بلکل بھی نہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارا چکن جو ہے نا وہ بلکل کلر چینج کرتا جا رہا ہے اب چکن ہمارا کلر چینج کر رہا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے آلو ہم بعد میں ڈالیں گے آلو میں نے پہلے دکھائی نہیں تھے کیونکہ میں نے کاتے بھی نہیں تھے ساتھ ساتھ میں میں نے آلو کاتے ہیں تو ہم چکن آلو بنا رہے ہیں پہلے بھی بنائی تھی نا گرینڈ کر کے وہ ڈال دیا ہے ڈال کے مکس کر کے اوپر ڈھکن دے دیا ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن اٹھایا تو بہت مزے کی جو نا گریوی گریوی نظر آ رہی تھی لیکن ابھی نہیں ابھی اور بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا پانچ منٹ لوگ اب تھوڑا سا چمچ ہلا کے اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے آلو تاکہ جو ٹاماٹر نے پانی چھوڑا تھا وہ آلو کے ساتھ بھونتے بھونتے سوک جائے گا اور پک پی جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے ڈال دی ہیں اپنے آلو اب میں آلو کو اچھے سے کر رہی ہوں مکس دو سے تین منٹ اسے بھون لے تیز آنچ پر تاکہ آلو جو ہے نا ریڈ ہو جائے اور پھر اس کے بعد دیکھیں اب کیسے آئل آئل نظر آنے لگ گیا ہے ٹاماٹر کا پانی بلکل خوش ہو گیا اب ہم پانچ منٹ کے لئے ڈکن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہم پانچ منٹ اب اپنا ڈکن اٹھاتے ہیں پانچ منٹ بعد تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے چکن ہمارا ریڈی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے بلکل گریوی گریوی تیار ہوئی ہے جبکہ میں نے پانی بھی نہیں ڈالا جبکہ میں نے دہیں بھی آئیڈ نہیں کیا تو اب یہاں پر جو ہے نا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا اور مجھو کامنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں